اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال الحکیم فی کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کانا ماہو آلہتن کما یقولونا اذن لابتغو الہ دل عرش سبیلا سورہ اسرہ کی آیت نمبر 42 انشاءاللہ آج ہم اس آیت کے اوپر بات کریں گے اور سورہ اسرہ قرآن مجید کی نہایت اہم صورتوں میں سے ایک ہے اور آپ نے جو لوگ جو افراد میرے ساتھ اب تک موجود تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی مختلف قسم کے موضوعات اور ایشیوز جو ہیں اس سورہ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور ابھی بہت سی آیات موجود ہیں کہ جس میں مختلف قسم کے میسیجز موجود ہیں آج جس ہم سورہ کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ ہے جس آیت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 42 ہے اور یہ آیت قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید جو وننیس آف گارڈ ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے صرف ایکزسٹ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا ایکزسٹنس اور اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے کبھی کبھی ہم اس کو ثابت کرتے ہیں اور قرآن مجید میں اس کے بھی دلائل موجود ہیں کہ ہم اگر یہ ثابت کرنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اس کے وجود پر ہم کس طرح سے آرگومنٹس دے سکتے ہیں کس طرح سے لوجک پیش کر سکتے ہیں لیکن ایک اور مسئلہ جو قرآن کی نزدیک اور انبیاء کی نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے وہ ہے توحید کا مسئلہ یہ توحید جو ہے بہت ہی اہم ہے یعنی اللہ تعالیٰ صرف موجود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے وننیس آف گارڈ جو ہے اس کی طرف انبیاء نے سب کو دعوت دی ہے انبیاء نے ایکزسٹنس آف گارڈ سے زیادہ توحید کی طرف جو ہے وہ بلائیا ہے اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک خدا ہمارے لیے اہم ہے اور اگر فرض کریں کہ ہمارے زندگی میں کیا فرق پڑتا کہ دو خدا ہوتے چار خدا ہوتے چار ایسی بڑی ہستیاں ہوتیں جو اپنی طاقت میں اپنی قدرت میں اپنے علم میں اپنے کمالات میں اپنی پرفیکشنز میں جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے اور وہ اس پوری کائنات کو منیج کرتے اس پوری کائنات کی ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوتی اس پوری کائنات کی تدبیر ان کے ہاتھ میں ہوتی اس سے ہماری زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے انبیاء علیہ السلام نے توحید کی طرف دعوت دی اور اس مسئلے کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے لیکچر میں میں ظاہر ہے کہ بہت ساری تفصیلات توحید کے حوالے سے جو مختلف آیات کے زیل میں انشاءاللہ آئیں گی اس کے اوپر میں بات کروں گا لیکن ایک جو ہے وہ آسپیکٹ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے توحید کے حوالے سے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے تین ایسے اہم مقامات ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید نے وننیس آف گارڈ کے اوپر جو ہے وہ فلسوفیکل آرگومنٹس پیش کی ہیں اور فلسفی دلائل یا علمی دلائل یا عقلی دلائل کا سہارہ لیا ہے اور وہ تین مقامات کون سے ہیں ایک وہ آیت ہے جس کی ہم آج جس پر ہم بات کر رہے ہیں دوسری وہ آیت ہے کہ جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے دوسری آیت جو آج کی سلائیڈ میں موجود ہے کہ سورہ الانبیاء ہے آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے کہ جس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے پہلے آپ صرف ترجمہ کو دیکھ لیں تاکہ ہم اس کے بعد ہم اس کی تفصیلات میں جائیں ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل اب یہ قل کہہ کر اللہ تعالیٰ رسول کو خطاب کرتا ہے پیغمبر کو خطاب کرتا ہے کہ پیغمبر یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ میں بعض چیزیں ان کو ڈائریکٹ ایڈریس کروں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ میں ان کو براہراس ان کو مخاطب کروں لہٰذا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ان سے یہ کہو اور وہ کیا ہے قل لو کانا مآہو آلہتن اگر اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا مآہو یعنی اس کے ساتھ اس جیسا اس کے شریک کوئی اور خدا ہوتا کما یقولونا جیسا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور خدا موجود ہے تم دوسرے خداوں کی پرستش کرتے ہو تم دوسرے خداوں کی عبادت کرتے ہو اِذن لَبْتَغَوْ اِلَى دِلْ عَرْشِ سَبِيلَةِ تو یہ اس کے عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتے یہ جو تمہارے بنائے ہوئے خدا ہیں اگر یہ اللہ کے مقابلے میں خدا ہوتے تو یہ اس کے عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتے عرشِ خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی سلطنت تک پہنچنے کی کوشش کرتے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت تک پہنچنے کی کوشش کرتے اللہ تعالیٰ کے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے کہ جس کو یہ لوگ خود ایکسپٹ کرتے ہیں یہ ذہن میں ضروری ہے کہ جو مشرقین تھے وہ اللہ تعالی کی خالقیت کو قبول کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی کیریئٹر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی کہتے تھے کہ جن بتوں کی ہم پرستش کرتے ہیں یہ رب ہیں یعنی یہ بھی پرورش کرنے والے ہیں ان کو ربوبیت حاصل ہے ربوبیت کا تعلق جو ہے وہ grow کرنے سے ہے ربوبیت کا تعلق جو ہے development سے ہے ربوبیت کا تعلق جو ہے کسی چیز کو ترقی دینے سے ہے تو کسی چیز کی growth میں کسی چیز کو support کرنا کسی چیز کو sustain کرنا اس ساری چیزوں کا تعلق جو ہے اور کسی چیز کو manage کرنا کسی چیز کو تدبیر کرنا کسی چیز کو administer کرنا یہ ساری کی ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ رب سے ہے ربوبیت سے ہے تو ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف اس کائنات کا خالق نہیں ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ صرف کریئیٹر ہوتا جس طرح اللہ تعالیٰ مثلا ہم ایک گھڑی کو بنائیں اور گھڑی کو بنانے والا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بنا کے چلا جائے اور گھڑی چلتی رہے یا اگر کوئی مکان ہے جیسے لوگ مکان کو بناتے ہیں اور بنانے کے بعد ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ اس مکان کو کس نے بنایا ہے ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ اس کا انجینئر کون تھا اس کا نقشہ کس نے بنایا تھا وہ سب لوگ جنہوں نے اس میں محنت کی ہوتی ہے وہ سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں لیکن مکان اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے مکان اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے گھڑی اپنی جگہ پر چلتی رہتی ہے لیکن یہ کائنات اس طرح سے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کر دیا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیریٹ کر دیا ہو اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گیا ہو اس کے بعد اس کو اس کائنات سے کوئی دلچسپی نہ ہو یا اس کے مقابلے پر کچھ ایسی چیزیں آگئی ہوں کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہوں جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ اگر اس کائنات کا خالق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا رب بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ پرورشت بھی کر رہا ہے اس کی گروتھ میں جو ہے وہ ہر لمحہ جو ہے اس کی انٹروینشن جو ہے وہ موجود ہے تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت میں کہ اگر دو خدا ہوتے تو یا اور اس کے مقابلے میں خدا ہوتے تو وہ خدا اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو اس سے چھیننے کی کوشش کرتے وہ اپنے دائرہ اختیار کو اور اپنی پاور کو جو ہے وہ فردر ایکسپینڈ کرنے کے لیے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے وہ جو ہے اپنی لیمیٹیشنز کو ختم کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی لیمٹس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے اس کے عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتے یہ ہے استدلال قرآن کا کہ جس آیت پر آج ہم بات کر رہے ہیں اور قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ چونکہ یہ ایسا نہیں کر سکتے لہٰذا ان کی بات بھی غلط ہے لہٰذا یہ رب بھی نہیں ہے لہٰذا ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ میرے عرش تک پہنچ سکیں میری طاقت تک پہنچ سکیں یہ ہو گیا ایک استدلال قرآن کا دوسرا استدلال قرآن کا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر بائیس میں اب آپ دیکھیں یہاں پر جو میں نے ان دونوں آیتوں کو ساتھ کیوں رکھا ہے اس لیے کہ ان دونوں آیتوں کا جو پہلا حصہ ہے وہ ایک جیسا ہے آپ غور کریں بہت بہت دلچسپ آسپیکٹ ہے یہ کہ پہلا حصہ ایک جیسا ہے ایک مرتبہ خدا کہتا ہے اگر خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا یا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتے اور دوسری آیت میں سورہ انبیاء کی بائیس میں آیت جو آپ کے سامنے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر خدا کے ساتھ ساتھ زمین اور عثمانوں میں کوئی اور خدا ہوتا یہ تو ایک جیسا ہے لیکن آگے والا حصہ جو ہے وہ دونوں میں مختلف ہے اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن استدلال کر رہا ہے وہ بھی مختلف ہے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا اس کائنات کا نظام ختم ہو جاتا یہ پوری کائنات جو ہے وہ destroy ہو جاتی یہ پوری کائنات جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کیا یہ دونوں خدا آپس میں دوست نہیں ہو سکتے کیا یہ دونوں خدا آپس میں ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس پوری کائنات کا نظام نہیں چلا سکتے یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کا نظام تباہ ہو جاتا اگر دو خدا ہوتے ہیں انشاءاللہ جب ہم تفصیل کے ساتھ اس آیت پر آئیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ اس آیت کی تفصیل کروں گا اور تھوڑا سا آج بھی میں اشارہ کروں گا لیکن پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو یہ میری قدرت تک پہنچنے کی کوشش کرتے تو آپ نے دیکھا دونوں استدلال جو ہیں ان کا اسٹائل جو ہے وہ مختلف ہے ان کا انداز مختلف ہے ان کا طریقے کار مختلف ہے اور اس کا جو اپروچ ہے دونوں میں مختلف ہے پہلے تو ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی دوسری بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو انبیاء ہم نظر آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں ورنیس آف گوڈ کی طرف بلاتے ہیں سورہ توحید اس میں بھی توحید کے بارے میں استدلال کیا گیا ہے لیکن اس کا استدلال جو ہے وہ بہت ہی گہرا ہے آپ نوٹ کریں کہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کم از کم بہت توجہ کیجئے گا جو میں بات کر رہا ہوں ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کم از کم یہ فرض کرتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا خدا ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا پہلا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی یہ کائنات ڈسٹروائ ہو جائے گی یہ کائنات تباہ ہو جائے گی اور اگر دو خدا ہوئے تو وہ میری قدرت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے چونکہ وہ میری قدرت تک نہیں پہنچ سکتے میری طاقت تک نہیں پہنچ سکتے میری مالکیت تک نہیں پہنچ سکتے لہٰذا وہ خدا نہیں ہیں لیکن سورہ توحید کہ جو ہم نماز کی دوسری رکعت میں ہمیشہ پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرماتا ہے ذرا یہ بتائیے گا آواز آپ کو کلیر آ رہی ہے آواز میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے کرن کہہ رہی ہے کہ آواز جو ہے وہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے کوئی اور ہے جس کو کوئی اوکے تو فرزین کو کوئی پرابلم نہیں ہے باقی بھی سب بلکل ٹھیک ہے آواز اور ظاہران میری طرف سے بھی سسٹم میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ ذرا اپنا سسٹم چیک کی جائے گا اپنا کمپیوٹر چیک کی جائے گا تو لیکن سورہ توحید وہ قلو اللہ کہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز کی دوسری رکعت میں اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ ہی نہیں رہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ہو اللہ ہو احد اللہ تعالیٰ آحد ہے اور پھر کہتا ہے اللہ ہو سمد اور سمد کی بات کرتا ہے یہ جو سمد کا لفظ ہے اور آہد کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا یعنی اس کا فرض ہی ممکن نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے خدا کو سپوز کر سکیں کیوں اس لیے کہ جب خدا انلیمٹیڈ ہے جب خدا کی کوئی لیمٹی نہیں ہے جب خدا محدود ہی نہیں ہے جب خدا موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے تو پھر کسی کی جگہ ہی نہیں ہے کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جب کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر دوسرا خدا ہو کیسے سکتا ہے سمد کا مطلب ہوتا ہے ٹھوس ہونا ایسی ہستی ایسی چیز کہ جو پتھر کی طرح سخت جیسے پتھر ہے سخت ہے اس میں کوئی چیز پینیٹریٹ نہیں کر سکتی تو آہد کا مطلب جو ہے ایسا جیسے میں اور آپ جو ہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی اکیلا ہوں اگر خدا اکیلا ہے جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہے اور ہم ایک ایسے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں کوئی دوسرا جو ہے وہ موجود ہے تو سورہ کل ہو اللہ کے اندر بھی توحید کے اوپر استدلال کیا گیا ہے لیکن وہاں پر اپروچ اور ہے تو آپ نے دیکھا تین مختلف اپروچوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ایک سورہ توحید میں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے مقابلے میں نے کسی کے لیے سپیس چھوڑی ہی نہیں ہے میں نے کسی کے لیے جگہ چھوڑی ہی نہیں ہے کہ وہ میرے مقابلے پر آ سکے جب میں ہوں ہی انلیمیٹیڈ کیونکہ اگر کوئی اور آ جائے گا آپ غور کریں تھوڑا سا تصور کریں کہ اگر اگر کوئی اور خدا آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے دونوں خدا لیمیٹیڈ ہو جائیں گے اور ایسا خدا جو لیمیٹیڈ ہو ایسا خدا جو ایپسولیوٹ نہ ہو ایسا خدا جو محدود ہو ظاہر ہے کہ وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی بھی خدا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ دو خدا ہیں خدا کا مطلب ہی ہے کہ اس کو انلیمیٹیڈ ہونا چاہیے خدا کا مطلب ہی ہے کہ اس میں جو کمال ہے جو پرفیکشن ہے وہ پورے یعنی ایپسولیوٹ سینس میں ہونی چاہیے تو میں دوبارہ واپس لوٹنا چاہتا ہوں کہ ہمارے انبیاء نے توحید کی جو بات کی ہے کہ وہ اس لیے کی ہے کہ بد پرستی اور شرک جو ہے اس معاشرے میں بہت زیادہ موجود تھا اور اس شرک کی وجہ سے بھی ضروری تھا کہ توحید کے مسئلے کی اہمیت دی جاتی اور پھر اس کے مقابلے میں ایک وہ شرک ہے جس میں ہم سب لوگ شکار ہوتے ہیں اور وہ ہے شرک خفی اور وہ ہے ہیڈن شرک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی میسیج دیا جا رہا ہے کہ ہم ان بحثوں کے ذریعے سے یہ جو ہم توحید کے اوپر کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے استدلالات پر بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی بنیادی طور پر جو ہے ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے شرک سے نکال سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنی زندگی میں بھی خدا کے مقابلے پر کبھی اپنی ڈیزائرز کو کبھی اپنی خواہش نفس کو کبھی دوسرے لوگوں کو جو ہے اپنی زندگی میں خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں تو یہ خدا کا شریک جو ہم اپنی زندگی میں ٹھہراتے ہیں ہم اس سے کیسے نجات پاسکتے ہیں اور ہم اپنی عبادات کے اندر اپنی فکر کے اندر اپنے ایمان کے اندر اپنے عمل کے اندر ہم کس طرح سے اخلاص پیدا کر سکتے ہیں یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ اس کا درس ملتا ہے اور اسی لیے توحید کا مسئلہ اہمیت کے حامل بھی ہے اس لیے کہ اس کا براہراس تعلق ہمارے آمال سے ہے براہراس اس کا تعلق ہمارے آمال کی قبولیت سے ہے ہمارے آمال کی ایکسیپٹنس سے ہے اس لیے کہ اگر کسی چیز میں توحید ہوگی اگر ہمارے عمل میں توحید ہوگی اگر ہمارے ہماری فکر میں توحید ہوگی اگر ہمارے اخلاق میں توحید ہوگی اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا اگر ہم صرف خدا کے لیے کام کریں گے اگر ہمارے عمل میں تقویٰ ہوگا تو پھر ہی ہمارا عمل جو ہے وہ قبول ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ توحید اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم جتنا زیادہ اس پر ورک کریں جتنا زیادہ ہم اس پر کام کریں اتنا ہی جو ہے وہ اس سلسلے میں کم ہے تو اب ذرا ہم دوبارہ آتے ہیں اس آیت کے اوپر اور میں چاہتا ہوں کہ اس استدلال کو تھوڑا سا میں واضح کروں کہ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے کہ قل لوکانا ماہو آلہتن کما یقولونا جیسے تم خدا کے مقابلے میں دوسروں کو اپنا خدا بناتے ہو تو اگر ایسا ہو تو یہ خدا جو ہیں تمہارے جو بت ہیں چاہے تم سورج کی پرستش کرتے ہو چاہے تم چاند کی پرستش کرتے ہو چاہے تم بتوں کی پرستش کرتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کیوں اس لیے کہ دیکھیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے خدا ہیں یہ تدبیر میں شریک ہیں یعنی جو مشرقین تھے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ مانتے تھے کہ اس کائنات کا مالک جو ہے وہ خدا ہے وہ بتوں کو مالک نہیں مانتے تھے یاد رکھئے گا وہ بتوں کو خالق نہیں مانتے تھے خالق وہ اسی خدا کو مانتے تھے جس کو ہم مانتے ہیں مالک ہم اسی کو مانتے تھے جس کو ہم مانتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ تدبیر ایڈمنیسٹریشن اور منیجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کہتے تھے کہ منیجمنٹ میں یہ خدا کے شریک ہیں تو یہ شرک جو ہے وہ منیجمنٹ میں ہے اور ایڈمنیسٹریشن میں ہے خالقیت کے اندر نہیں ہے کرییشن کے اندر نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ چیز جب تک اس کے پاس مالکیت نہ ہو جب تک اس کے پاس آنرشپ نہ ہو جب تک اس کے پاس جو ہے وہ کسی چیز کا ماسٹر نہ ہو مالک نہ ہو اس کا آنر نہ ہو اس وقت تک وہ ایڈمنیسٹریشن میں نہیں آ سکتا وہ دیکھیں آپ اپنی عام طور پر زندگی دنیا میں بھی اگر آپ مثالوں کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم کسی جگہ پر اپنی اتھورٹی کو اکسرسائز کرنا چاہتے ہیں اگر ہم کسی جگہ پر کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ضروری ہے کہ مالکیت کا جو اتھورٹی ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے اگر ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں کسی آفیس میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں کہیں سے اجازت ملے اگر ہمیں اجازت نہیں ملے گی تو ہم اس آفیس میں بھی کام نہیں کر سکتے تو آپ نے دیکھا کہ رب ہونے کو ربوبیت کو تدبیر کو ایڈمنیسٹریشن کو مینیجمنٹ کو آپ اونرشپ سے الگ نہیں کر سکتے انہوں نے جو مشرقین تھے انہوں نے اس کو اونرشپ سے الگ کرنے کی کوشش کیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالی مالک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ لوگ جو ہے یہ تدبیر کرتے ہیں آپ تدبیر نہیں کر سکتے آپ ایڈمنیسٹریشن نہیں کر سکتے جب تک آپ کسی چیز کے مالکیت نہ ہو اب سوال یہ ہے کس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ جو ہے جب آپ کے جو بطھ ہیں جس کی آپ پرستش کرتے ہیں جو آپ کے خدا ہیں اگر وہ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں اگر وہ تدبیر کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ایڈمنیسٹریشن کرنا چاہتے ہیں اگر وہ مینیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ صلاحیتوں کو جو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاس جو ہے مالکیت کا تصور موجود نہ ہو جب وہ اپنے آپ کو مالک سمجھیں گے تو پھر پہلا کام یہ کریں گے کہ جب آپ نے چار خدا بنا دیئے چاروں خدا کا مطلب یہ کہ چاروں خدا مستقل ہیں چاروں خدا ایک نہیں ہیں تو چار خدا جب آپ بنا دیئے پہلے تو یہ آپس میں لڑیں گے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے وہ قدرت طاقت اور سلطنت کو حاصل کرنے کی جو انسان کے اندر طلب رکھی ہے جو ڈیزائر رکھی ہے جو خواہش رکھی ہے ہمارے عرفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اگر اس کو ساری دنیا کی سلطنت دے دی جائے اور اس کو یہ پتہ چلے کہ کہ کہیں اور بھی کوئی زمین کا ٹکڑا باقی ہے تو وہ اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ انسان کی فطرت میں ہے لہٰذا جب وہ اپنے آپ کو مالک سمجھے گا تو اس کے نتیجے میں پہلے تو وہ آپس میں لڑیں گے کہ بھئی میں اس کی زمین پر قبضہ کروں میں اس کی مالکیت کو حاصل کروں اور اس کے بعد وہ اصل مالک جو ہے جس کو یہ خود بھی مالک مانتے ہیں اس کی طاقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اس کے عرش تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوں گی اب آپ ہی نوٹ کریں کہ بنیادی طور پر جو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ کیسے ہوگا کیونکہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں نہ لڑیں آپس میں جنگ نہ ہو یہ آپس میں معصوم ہو دیکھیں یہاں بہت ہی میں فلسفے میں جانے سے بچنا چاہ رہا ہوں اس لیے مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے اس لیکچر کو ڈیلیور کرنے میں آج کے کیونکہ اس میں بہت ہی گہرائی ہے اور بڑی ڈیپتھ ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو بہت آسان رکھوں تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اصل مالک ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے اس کائنات کا نظام چلانا چاہتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ معاشرہ کیسے چلے گا دوسرا معاشرہ کیسے چلے گا تمام شعبے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی خدا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو بھی مالک سمجھے گا اور وہ تدبیر کرنا چاہے گا تو آپ نوٹ کریں کہ خود بخود وہ ایک قسم کی konfliction اور تضاد اور contradiction میں آ جائے گا اور اس konfliction کے نتیجے میں کوئی بھی دوسرا خدا کام نہیں کر سکتا administration نہیں کر سکتا لہٰذا وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس مالکیت کو اور اس اصل سلطنت کو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اس تک پہنچنے کی کوشش کرے جبکہ ایسے ہمیں کوئی اثار نظر نہیں آتے کہ کسی نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مالکیت تک پہنچنے کی کوشش کی ہو یا کوئی اللہ کی مالکیت اور اللہ تعالیٰ کی سلطنت کو حاصل کر سکاو تو اس لئے ہمیں کم سے کم یہ accept کرنا پڑے گا کہ جو یہ جو تکراؤ ہے جو تزاد ہے اور جو ایک قسم کی confliction ہے یہ inevitable ہے یہ ناغذیر ہے اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے صرف میسیج یہی ہے کہ اگر اس کائنات میں کئی خدا ہوتے تو وہ میرے عرش تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتے کیونکہ ان کے اندر حبے اقتدار پائی جاتا ہے ان کے اندر حوی سے اقتدار پائی جاتی ہے ان کے اندر طاقت کو حاصل کرنے کی لہٰذا وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور پھر میں خود بھی اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں خود کسی کو برداشت نہیں کر سکتا اگر کوئی مقابلے کے اوپر ہوگا تو میں اپنے حساب سے اس کائنات کو چلانا چاہتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ یہ چیز بلکل possible نہیں ہے کہ ایک کائنات کے اندر یہ تصور ہو تو یہ کہ بے ازن اللہ ہو کہ اس کو اللہ تعالی نے اجازت دی ہو اب فرض کریں اللہ تعالی نے مجھے اجازت دی کہ میں اس کائنات میں ایڈمنیسٹریشن اپنے ہاتھ میں لے لوں مثال کے طور پر لوگوں کو رزق کیسے تقسیم کرنا ہے لوگوں کس کو موت دینی ہے کس کو حیات دینی ہے اللہ تعالی نے انبیاء کو اجازت دی ہے اللہ تعالی نے آئیمہ کو اجازت دی ہے کہ وہ اس کائنات میں تصرف کر سکیں وہ اس کائنات میں کسی حد تک کر سکیں اور پھر اسی لئے قرآن مجید میں ہے یہ جو مدبرات العمر کا لفظ ہے یہ ملائکہ کے لیے ہے یہ فرشتوں کے لیے ہے کسی فرشتے کو اللہ تعالی نے علم کی تدبیر بنایا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرئیل علم کو منیج کرتے ہیں حضرت اسرافیل وہ ہماری زندگیوں کو منیج کرتے ہیں حضرت اسرائیل جو ہیں وہ ہماری موت کو منیج کرتے ہیں حضرت میکائل جو ہیں وہ ہمارے رسک کو منیج کرتے ہیں لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے جس کو انڈورس کیا ہے قرآن نے جس پر دستخط کیا ہے قرآن نے جس کو ایکسپٹ کیا ہے اس لیے کہ یہ سارا کچھ اللہ کے اذن سے ہے یہ سارا کچھ اللہ کے فرمان سے ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے حکم سے جو ہے اس کو وائلیٹ کرے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی مخالفت بھی اس سے نہیں ہوتی تو آپ نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اذن موجود ہو اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت موجود ہو اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت موجود ہو تو اس میں شرک نہیں ہے اس میں توحید ہے اور اس کی مخالفت نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص ذرا فرض کریں اب میں اس نکتے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص خدا کا کام انجام دینا چاہتا ہے اور مستقل حیثیت میں انڈیپینڈنٹ حیثیت میں اس کائنات کو چلانا چاہتا ہے یہ ہے فرق جو انبیاء اولیاء اور فرشتوں میں اور ان مشرقین کے خداوں میں ہے اس کو بار بار میں اس لیے دھورانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں کہ ایک بے اذن اللہ ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ہے یعنی مستقل حیثیت میں ہے اب وہ فرض کرتے ہیں مثال دیتا ہوں فرض کرتے ہیں کہ کوئی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس پوری کائنات میں درخت کے ایک پتے کو منیج کرنا چاہتا ہوں اس پوری کائنات میں بارش کے ایک قطرے کو میں منیج کرنا چاہتا ہوں یعنی میں اس میں انڈیپینڈنٹ ہوں اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اللہ تعالی کا اذن اور اللہ تعالی کی اجازت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو مجھے اس پتے کا مالک ہونا پڑے گا تاکہ میں اس کے اوپر کوئی کام انجام دے سکوں اور مالکیت کے بغیر جو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے میرے اس نظام کے اندر کہ تم میرے اس نظام میں مداخلت کیسے کر سکتے ہو کیونکہ تم مخلوق ہو اور تم اس کائنات میں تمہاری حیثیت اب دیکھیں میں ایک آیت آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اس آیت کو دیکھئے گا آپ بڑی ہی بڑی خوبصورت آیت ہے یہ دیکھیں یہ والی آیت ہے سورہ سبہ آیت نمبر بائیس اب یہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ پہلے آپ کو مالک بننا پڑے گا پھر آپ کو ایڈمیسٹریشن کرنی پڑے گی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مالک بنے لیکن آپ مالک نہ بنے لیکن ایڈمیسٹریشن کریں اب قرآن کیا کہتا ہے قُلِ الدعو اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ کہتے ہیں کہ ان کو یہ انوائٹ کرو ان کو یہ بتاؤ کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں یہ ہیں کون؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی ویلیو کیا ہے؟ ان کی ورث کیا ہے؟ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْزِ ان کی ایک مسکال مسکال سے مراد وہ نہیں ہے جو گولڈ میں ہم یوز کرتے ہیں ایک گرام دو گرام چار گرام مسکال سے مراد ہے وہ چھوٹا ترین ذرہ جو ہوا میں موجود ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے کہ ان کا لَا يَمْلِكُونَ یہ اس کائنات کے کسی ایک ذرے کے مالک نہیں ہے سمابات اسمانوں میں اور زمین پر وَمَا لَهُمْ فِي هِمَا مِنْ شِرْكِنْ نہ تو یہ مالک ہیں اور نہ یہ میری مالکیت میں شریک ہیں اگر یہ کہتے کہ ہم مالکیت میں شریک ہیں تب بھی یہ کہتے کہ ہم مینج کریں گے ہم ایڈمیسٹیشن کریں گے وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زَهِرِنْ اور نہ ہی یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہم نے شریک تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ کائنات خلق کر رہا تھا تو ہم اللہ تعالیٰ کو سپورٹ کر رہے تھے ہم اللہ تعالیٰ کی پشتبانی کر رہے تھے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہے تھے ہم اللہ تعالیٰ کی حمایت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ تو یہ مالک ہیں نہ یہ شریک ہیں میری ملکیت میں اور نہ ہی انہوں نے کوئی میری مدد کی ہے جب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ تدبیر کر سکیں بس آخری question یہ ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ بھی تو آپس میں جنگ نہیں کرتے اور وہ بھی تو معصوم ہوتے ہیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دو خدا ایسے ہی ہوں جیسے دو پیغمبر ہیں یہ دو خدا ایسے ہی ہوں جیسے دو معصوم امام ہیں معصوم امام تو آپس میں جنگ نہیں کرتے معصوم پیغمبر تو آپس میں جنگ نہیں کرتے پیغمبر اس لیے جنگ نہیں کرتے کہ ان کا جو علم ہے ان کا جو عصمت ہے معصوم ہونا ہے ان کی جو اپروچ ہے وہ مختلف ہے جو ہے وہ اللہ کی طرف صدیوی ہے وہ اذن خدا سے کام کرتے ہیں ان کے سامنے ایک حقیقت موجود ہے وہ اس حقیقت کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ سے حکم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے نتیجے میں وہ اس کائنات کی حقیقت کو دیکھتے ہیں اور حقیقت چونکہ ایک ہی ہوتی ہے لہٰذا جب بھی کوئی نبی کام کرتا ہے جب بھی کوئی امام کام کرتا ہے تو وہ اس حقیقت کو دیکھتا ہے وہاں اس کا آپس میں اختلاف نہیں ہوتا لیکن جب دو خدا ہوتے ہیں تو دونوں کا علم بھی مختلف ہوتا ہے دونوں کی طاقت بھی مختلف ہوتی ہے دونوں کی قدرت بھی مختلف ہوتی ہے دونوں کا سوچنے کا انداز بھی مختلف ہوگا لہٰذا وہاں پر اختلاف کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے پس جب دو پیغمبر ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز خدا سے حاصل کرتے ہیں فرمان بھی، اسمت بھی، وحی بھی اور نہ ہی ایکسٹرنل فیکٹرز ان پر اثر انداز ہوتے ہیں نہ انٹرنل فیکٹرز ان پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کا علم بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا لیکن جو دو خدا ہوتے ہیں ان میں دو مختلف ذات ہوتی ہیں دو مختلف صفات ہوتی ہیں اور پھر جو ہے اس کے نتیجے میں ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا علم خود حقیقت ہوتا ہے ان کا جو طاقت ہے وہ خود اپنی ذات میں حقیقت ہوتی ہے لہٰذا ایسی صورت میں جو ہے اب آپ غور کریں کہ میرا علم یعنی ایک خدا کا علم اور دوسرے خدا کا علم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی موڈل موجود ہو بلکہ وہ جو ہے خود سے کریئٹ ہونے والا علم ہے اس کی ذات کا حصہ ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں اختلاف اور جنگ اور نزا جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہونا جو ہے ضروری ہے یہ ہے توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ جو چار امپورٹنٹ آیتیں پیش کی ہیں یہ وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو یہ جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی اس میں بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں لیکن میں انشاءاللہ جب یہ آیت آئی گی تو تفصیل کے ساتھ بات کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں وَسَّلَلَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَى تَيَّبِينَ التَّحِرِينَ الْمَاسُومِينَ فرزین آپ کا question بہت important ہے اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا میں اس کی زیادہ background دے سکتا ہوں کہ یہ جو idolaters تھے جو worship کی جاتی تھی اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں ہندوئزم کے اندر جو worship کی جاتی ہے کیا وہ ایک ہی ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ میں نے اس سوال کا جواب جو ہے بڑی تفصیلی مجلس پڑھی ہے میں نے وسیلے کے اوپر ہیوستن کے اندر اور میں انشاءاللہ وہ مجلس آپ کو بھی بھیجوں گا اور میں نے کرن کو بھی وعدہ کیا تھا کہ ان کو بھی بھیجنا چاہتا ہوں اس میں میں نے اس کا جواب بہت تفصیل کے ساتھ میں نے دیا ہے لیکن بہت مختصر اس سے کہ میں ایسا نہ ہو کہ جواب ہی نہ دوں بالکل صرف مختصرن اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں اصل میں جس کو وہ خدا کے مقابلے پر سمجھتے تھے وہ تھے ملائکہ وہ تھے فرشتے وہ تھے جن جو نظر نہ آنے والی مخلوقات تھیں ان کو سمجھتے تھے کہ یہ اس کائنات کے رب ہیں اور جو بدھ تھے جو آئیڈلز تھے ان کو وہ کنسنٹریشن کے لیے استعمال کرتے تھے ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی تو بنیادی فلسفی جو تھی وہ یہ تھی اس زمانے میں کہ یہ جو لکڑی کے بوتھ ہیں یہ جو پتھر کے بوتھ ہیں یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک کنسنٹریشن کے لیے ہیں مثال کے طور پر آپ جب امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جب اب خانہ کعبہ پہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کی آپ پرستش نہیں کرتے ہیں بلکہ خانہ کعبہ خود ایک تو جنرلی وہاں پر جانے کا جو سواب ہے میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ آپ کی کنسنٹریشن پر اثر ڈالے گا جب اب مسجد نبوی میں جائیں گے تو اس سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں رسول کی ذات تک جب اب خانہ کعبہ کو دیکھیں گے تو اس سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اللہ کی ذات سے زیادہ بہتر لیکن جب ہم گھر میں بیٹھے ہوں گے تو ہم اس طرح سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے تو بنیادی طور پر فلسفہ یہ تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ کنسنٹریشن کے لیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ملائکہ اور جنات کے جو نظر نہ آنے والی مخلوقات ہیں ہم ان تک جو ہے وہ پہنچ سکیں اور ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکیں اور یہاں ایک بڑا باریک نکتہ ہے جو چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو اچھا ہوا کہ میں اس کو یہاں پر لے کر آؤں اور جو مذہب عوام کا ہوتا ہے وہ خواس کا نہیں ہوتا عوام کیا کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انہی بتوں کی پرستش کرنی شروع کر دی اور بجائے اس کے کہ جو بنیادی فلسفہ تھا وہ کنسنٹریشن کا تھا وہ وسیلے کا تھا لیکن بنیادی طور پر جو ہے انہوں نے اسی کی پرستش شروع کر دی یہ عوام جیسے ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں جو عوام ہیں جو عام لوگ ہیں وہ ابھی بھی جب مزاروں پہ جاتے ہیں تو دوسروں کو یہ ایمیج ملتا ہے کہ جیسے یہ پرستش کر رہے ہیں وہاں پر جا کے جس طرح سے وہ سجدے کرتے ہیں جس طریقے سے وہ عبادات انجام دیتے ہیں تو عوام ہمیشہ اس قسم کی جس کا تعلق محسوسات سے ہے کیونکہ لوگ محسوسات کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لہٰذا وہ اصل حقیقت کو بھول جاتے ہیں اصل روح کو بھول جاتے ہیں اصل فلسفہ کو بھول جاتے ہیں اسی طریقے سے جو اس زمانے کا بت پرست معاشرہ تھا اس میں بھی دو کیٹیگریز تھی ایک وہ کیٹیگری تھی کہ جو واقعاً بتوں کو کنسنٹریشن کے لیے استعمال کرتے تھے نہ کہ بتوں کی کوئی حقیقت سمجھتے تھے اصل حقیقت ملائکہ کی تھی اصل حقیقت جنات کی تھی لیکن جو عام لوگ تھے وہ انہی بتوں کو پرستش کرنی شروع کر دی جیسے ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ مزاروں کی پرستش کرنی شروع کر دیں تو یہ جو ہے وہ بنیادی اس کے اندر فلسفی ہے اب ہندوئزم میں بھی میں نے کئی ہندووں سے میں نے اس سلسلے میں بات کی ہے بلکل وہی مسئلہ ہے جو میں نے جو اس زمانے میں تھا آج بھی یہی مسئلہ ہے آپ ہندوستان میں چلے جائیں وہاں پر جہاں بھی بودھسٹ موجود ہیں جہاں پر بھی بتوں کی پرستش ہوتی ہے جب آپ ان کے سکولر سے بات کریں میری خود تفصیل کے ساتھ ہندو سکولر سے بات ہوئی کچھ لوگ ہسپیٹل میں ملٹی فیت جو یہاں کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر ہندو سکولرز موجود ہیں جو بہت محقق بھی ہیں میں نے ان سے تفصیل سے بات کی کہ جب آپ لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں تو آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خالقیت تو پھر بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ صرف کنیکٹ ہونے کے لیے صرف جو ہے وہ ریفلیکشن کے لیے صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہم کنسنٹریٹ کر سکیں اللہ تعالیٰ پر ورنہ بتوں کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن آپ نوٹ کریں کہ یہ ان کے سکولرز کہہ رہے ہیں لیکن جو عوام ہیں جب آپ ہندوستان میں چلے جائیں آپ ان کے عوام سے انٹرویو لیں تو وہ اس چیز کو بھول جائیں گے اصل فلسفے کو کہ یہ بت دراصل جو ہے وہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ تھے بلکہ وہ انہی کو جو ہے وہ خدا سمجھ بہتے ہیں میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی وضاحت میں نے کی میں نے مجلس میں اس کی بہت زیادہ وضاحت کی میں نے اس کی میں ذرا تابش بھائی کا سوال پڑھنوں کیا ہے تابش بھائی کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کا question یہ ہے بنیادی طور پر میں کوثر بھائی اور باقی سوالات کو دیکھتا ہوں میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس time محدود ہے لیکن یہ سوال ان کا یہ ہے کہ despite having a firm belief at least in principle of توحید very often when stuck with difficulties we often get too much worried جب ہم باوجود اس کے کہ ہم توحید کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں ہمارا پختہ ایمان بھی ہے firm belief بھی ہے لیکن جب ہم difficulties میں اور پریشانیوں میں مشکلات میں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں تو کیا کوئی اس کا practical way ہے کہ جس کی وجہ سے ہم توحید کے اوپر ہمارا جو ہے ایمان قبی ہو جائے تو تابش بھائی بڑا میں نے اس کو بھی بعض اپنے لیکچرز کے اندر اور بعض مجالس کے اندر میں نے بہت اچھے طریقے سے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور اگر آپ سورہ حمد کی ہماری تفسیر میں ہوں تو میں نے وہاں پر جہاں ایاک نعبدو جہاں میں نے تفسیر کی تھی وہاں پر بھی میں نے کافی اس کی ایکسپلینیشن دی تھی اور پرابلم ہمارے اندر یہ ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا اللہ تعالیٰ کی توحید کو جاننا اور اس کے اوپر دلیل کا معلوم ہونا کہ مثلا اس کو کیسے ثابت کرنا ہے کیسے پروف کرنا ہے یہ اور چیز ہے اور پریکٹیکل توحید اور چیز ہے یعنی کبھی کبھی ہم ہماری زندگی میں اللہ کا موجود ہونا ہماری زندگی میں توحید کا موجود ہونا بلکل اسی طرح سے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آخرت موجود ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ قیامت موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے عمل میں اس آخرت پر ایمان کے اثرات نظر نہیں آتے تو یہ ہماری زندگی میں یہ ایک پرابلم ہے کہ پہلے تو ہم اس کو سمجھیں تاکہ میں آپ کے پھر اصل سوال کے جواب کی طرف آؤں اور وہ یہ ہے کہ عملی توحید کو کس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں زندہ کریں اور ہم واقعاً ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو واقعاً ہم یہ سمجھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے واقعاً ہم یہ سمجھیں کہ آخرت موجود ہے نہ یہ کہ صرف ہمیں علم کی حد تک ہمیں معلوم ہو یا عقیدے کی حد تک ہمیں معلوم ہو لیکن ہمارے قلب اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکا ہو تو عملی توحید جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو جو ہے ہم حل نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مشکلات کا تعلق ہے اگر آپ چونکہ آپ میری مجالس میں ظاہر ہے اسٹیلیا میں تو آپ ہیں لیکن آپ اس شہر میں نہیں ہیں تو میری پورا میں نے اشرا اس موضوع کے اوپر پڑھا ہے کہ قرآن کی نظر میں جو ہمارے مشکلات آتی ہیں اور مسائب آتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے ایڈریس کریں تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا اللہ پر پختہ ایمان نہیں ہے اور پختہ ایمان ہمارا کب ہوگا اور اس کے لیے یہ جو جیسے ہم قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں ہم ایک ایک آیت پر غور کرتے ہیں آج بھی ہم نے بہت ورک کیا یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر جب آپ عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آپ کی توجہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے آہستہ آہستہ آپ یہ محسوس کرنا شروع کریں گے کہ آپ عملی طور پر جو ہے اب توحید کو اور اللہ کی ذات کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے لگے ہیں لیکن جو اس سے زیادہ ایک اور چیز بھی جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ قرآن نے مختلف آیتوں کے اندر جو ہے ان آنے والی پریشانیوں کو ایڈریس کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان پریشانیوں کا کس طریقے سے کس طریقے سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے ہر ایک کی زندگی میں مختلف قسم کے مسائل ہیں مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں مختلف قسم کے سفرنگ سے ہم لوگ دو چار ہیں ہر ایک کے اپنی مشکلات ہیں اور بڑا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایک پیغام جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ایک پیغام جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں مشکل کا حل تلاش کرتے ہیں اپنے لیے اس طرح سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پروردگار ہے اس مشکل کو ختم کر دیں جبکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی میسیج دینا چاہتا ہے کہ آپ یہ بھی سیکھیں کہ زندگی میں آنے والی مشکلات کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ان مشکلات کو آپ نے فیس کیسے کرنا ہے ان مشکلات کو آپ نے اپنے لیے اس ٹریس کو اپنے اس ٹریس کو اور اپنی سفرنگ کو آپ نے ہیپی نیس میں کیسے تبدیل کرنا ہے اب دیکھیں ایک کتاب ہے انگلیش کی انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں اس کا میں ڈیٹیل بتاؤں گا ڈاکٹر ہینسن کی لکھی ہوئی ہے اس کا عنوان ہے جوائے جوائے ان سفرنگ ان سٹریس کے اور پوری دنیا میں بہت زیادہ بکنے والی کتابوں میں اس ایک ہے کہ آپ اس ٹریس کے باوجود کیسے ہیپی نیس فیل کر سکتے ہیں کیسے خوشی محسوس کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ کتاب ہم سب کے لیے پڑھنے کے قابل ہے چالا میں اس کو اگلے ہفتے مجھے یاد کرائیے گا میں اس کو بتاؤں گا آپ کو تو قرآن بھی یہی بات کرتا ہے کہ آپ نے ان مشکلات کو ہنڈل کیسے کرنا ہے کہ جو آپ کو فردر ڈپریشن میں نہ لے کے جائیں فردر آپ کو سٹریس میں نہ لے کے جائیں اور آپ اس کے ذریعے سے اپنی پرفیکشن اور اپنی پیوریفیکشن میں آپ اس کو استعمال کر سکیں تو جتنی آپ کو تکلیف ہوگی جتنی آپ مشکلات سے گزریں گے قرآن اس کے بارے میں مختلف راستے بتاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان راستوں پر انشاءاللہ مختلف آیتوں میں بھی ہم غور کرتے رہیں گے اور آئندہ بھی اس پر ہم غور کریں گے جی کوثر بھائی آپ کا سوال ہے to prophets imams and angels limited authority is entrusted by Allah whereas dummy gods are self-made is it is it like this ہاں یہ بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ self-made ہیں اور اب فرض کرتے ہیں اب دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا مجھے ایک چیز ذہن میں آگئی ہیں آپ کے سوال کے جواب میں کہ اگر یہاں پر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جس طرح آپ کے امام کو اللہ تعالیٰ limited authority دی ہے بڑا اچھا لفظ لکھا ہے آپ نے limited authority جس طرح سے آپ کے نبی کو authority ملی ہے اس طرح سے یہ جو ہمارے خدا ہیں ان کے پاس بھی isn't موجود ہے یہ مستقل نہیں ہے یہ independent نہیں ہے بلکہ ہم بھی تو اللہ پر عقیدہ رکھتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کی مالکیت پر رکھتے ہیں تو اس کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا ہے کہ پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو انبیاء کو آئیمہ کو ازن ملا ہے اجازت ملی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم ثابت کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کو ہمارے خداوں کو جس کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ بھی اجازت ملی ہے تو ایسی اجازت نہیں دی گئی قرآن ایسی اجازت کسی کو نہیں دیتا اور نہ ہم قرآن سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے جی رفیق بھائی میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا انشاءاللہ ضرور جی کرن کرن نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے اپنا دانش بھائی آپ کے اس کے جواب میں اور میں نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جب حضرت علی علی عزقر علی اسلام کی شہادت ہوئی تو آپ نے یہی کہ کہ خدایہ اگر یہ مشکل اور مسئیبت تیری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس مسئیبت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا تو اس کی وجہ یہ کہ امام حسین جس توحید پر ایمان رکھتے تھے وہ اپنی زندگی میں کو اپنی ذات اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں صرف اللہ تعالیٰ کو جانے نہیں صرف knowing god یہ کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرنا اللہ تعالیٰ پر فیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم مشکل میں بھی گرفتار ہوتے ہیں تو تب بھی ہمیں یہ سکون ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کی مسئلہت یہ ہے کہ ہم اس مشکل میں اس کو فیس کریں تو اگر ہم اس طرح سے اپنی نالج کو اور اپنے ایمان کو اس طرح سے develop کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے مسائل انسان اپنی زندگی میں اس کو حل کر سکتا ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ یقین ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے اور جس طرح حضرت علی اسکر کا یہ واقعہ ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے حضرت نوح کے بارے میں آپ دیکھیں حضرت نوح جب کشتی بنا رہے تھے تو تب بھی اللہ نہ وہاں پر پانی تھا اور لوگ آ کر ان کو تمسخور اڑاتے تھے ان کا مزاق اڑاتے تھے جب وہ کشتی بنا رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا میری نگاہوں کے سامنے یعنی میری پریزنس میں تو جہاں پر بھی بہت مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انبیاء کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری پریزنس میں یہ چیز کرو یہ کام کرو تو تمہیں پھر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی حضرت ابراہیم نے جو کہا کہ پروردگارہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم کہ تمہارے اندر ایمان نہیں لے کر آئے کہا کہ نہیں لیکن میں اتمنان قلب چاہتا ہوں تو یہاں پر بھی ایک اور منزل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ جب آیت آئی گی تو میں اس کے اوپر بات کروں گا اوکی شکریہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ آیت پر ہم اگلے ہفتے بات کریں گے اپنے خیال رکھئے گا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہنین المعصومین